بسم اللہ الرحمن الرحیم آخرت بھی اس نو سمجھ دیں اور یہ اپنی فیملیز بچوں کو بھی بتانا تاکہ کل کو وہ اس کی اوپر بھی اس سلسلہ چلتا رہیں اچھا سب سے پہلا اس میں پوائنٹ کی ہے کہ وہ پروپرٹی وہ مکان وہ گھر وہ زمین جو آپ نے اس نیت سے خریدی اس نیت سے خریدی کہ آپ اس کو بیچیں گے یعنی کہ انرسٹمنٹ کے غرض سے خریدی یعنی اس کو مال تجارت کہتے ہیں اس لیے خریدی کہ کل کلاں کو مجھے جب پیسے ضرورت پڑے گی تو میں باپس اس کو بیچ کے پروفٹ کماؤں گا اس تمام پروپرٹی کے اوپر زکاة ہے اور جو بھی 2.5% یا 40% حصہ آپ نے اس ویلیو کا زکاة ادا کرنا ہے مستحق جو بھی اس کے ہیں اچھا اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ پروپرٹی کسٹوں کے اوپر لوگ خریدتے ہیں تو بلکل وہ پروپرٹی بھی جو آپ نے انسٹالمنٹ پر خریدی لیکن اس نیت سے خریدی کہ میں اس کو بعد میں بیچوں گا انیویسٹمنٹ کے غرض سے خریدی بس آپ کو پتا ہے آپ کی نیت کا پتا ہے لوگ بہت سارے دل میں جھوٹا موٹا ڈال دیتے ہیں میں نے انیویسٹمنٹ کے نہیں خریدی تو وہ آپ نیت اور وہ اللہ کا معاملہ ہے لیکن اگر آپ نے انیویسٹمنٹ کے لیے خریدی ہے کوئی بھی کسٹوں پر پروپرٹی اس کے اوپر بھی اگر سال مکمل ہو گیا اور جو پیمنٹ آپ نے پی کی ہوئی ہے اس حوالے سے مارکٹ ویلیو جو اس کی اس ٹائم ہوگی باقی جو اس میں سے کسٹیں جو بقایا ہیں وہ مائنس کرنے ہیں اب مثال کروڑ کا پلوٹ تھا اور ابھی تک آپ نے اس میں پیٹ کیا ہے اسی لاکھ روپے ہیں تو اسی لاکھ روپے ہیں آپ نے جو پی کیا ہے اس پر زکاة ہے لیکن اگر یہ مارکٹ میں اسی لاکھ والا پلوٹ ستر لاکھ کا بک رہا ہے تو پھر ستر لاکھ کے اوپر زکاة ہے اور اگر بکا ایک کروڑ کا تو پھر ایک کروڑ کی اوپر زکاة ہے تو پروفٹ جو زکاة ہے جس ریٹ کی اوپر وہ بک رہا ہے تو اس کی اوپر بھی آپ پروپر زکاة دیں گے چاہیے کمرشل فلانٹ ہے یا ریزڈنشل فلانٹ ہے جو بھی ہے لیکن آپ نے اس نیت سے خریدہ ہوا تھا کس طور پر کہ آپ نے اس میں جتنا پیڈ ہوگا اس کی اوپر آپ نے زکاة دینوں کا بزید آپ کسی مفتی سے اس کی وہ کریکشن بھی کر سکتے ہیں میں کوئی علم یا وہ نہیں ہوں اپنے آپ کے ساتھ رائے شیئر کرو اچھا وہ پروپرٹی اب زکاة سے بری کون سے لوگ ہیں وہ پروپرٹی یا وہ گھاری وہ مکان وہ پلارٹ جو آپ نے اس لیے خریدا کہ آپ اس میں خود رہیں گے یا اپنا گھر بنائیں گے وہ زکاة اس پہ نہیں ہے اور وہ پروپرٹی یا وہ بزنس دکان یا وہ کمرشل ایریا جس پہ آپ نے اپنا بزنس کرنا ہے اپنی دکان آپ کی ہے اس کے اوپر بھی زکاة نہیں ہے اچھا اس پہ تیسرا ایک اور یہ بھی پوائنٹ ہے کہ وہ پروپرٹی جو آپ نے رینٹ پہ دیوی ہے اس کی جو رینٹل ویلیو ہے اس کے اوپر بھی زکاة ہے اس کے اوپر علماء دیفرنٹ قسم کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ ویلیو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پروپرٹی آپ نے اپنی پروپرٹی رکھی ہوئی ہے یا کس نیت سے لی ہوئی ہے لیکن اگر آپ اس کے اوپر رینٹ آ رہا ہے اس رینٹ کے اوپر آپ نے زکاة دینا ہے جو میں نے علماء سے سنا ہے سمپل یہ ہے میں نے آپ کے ساتھ انسٹالمنٹ کا بھی شیئر کر دیا یا کوئی پروپرٹی آپ نے سمپل یہ ہے کہ اگر آپ نے انیسمنٹ کی یا سیونگ کے لیے کہ آپ پیسے جو ہےنا بچانے کے لیے ہے اگر آپ وہ بچوں کے لیے رکھاوا کہ جی میں اس کو بچوں کے لیے رکھاوا وہ جو ہے اس کے اوپر کھر بنائیں گے پھر زکاة نہیں لیکن اگر آپ نے سیلے لیے کہ یا میں اس کو بیچوں گا اور پروفٹ کماؤں گا تو پھر آپ نے زکاة آپ کو دینی پڑ گی زکاة آپ ایک سال آپ نے فوری عمر رمضان رکھا ہے تو ہر رمضان میں ایک سال مکمل ہونے کی اوپر جو مارکٹ ویلیو ہے فیر ویلیو اس پہ زکاة ہے فوری عمر آپ نے پروپٹی خریدی پچاس لاک روپے کی انویسٹمنٹ کے لیے وہ پچاس لاک روپ سال بعد وہ پچاس لاک کا نہیں وہ ایک کروڑ کا تو زکاة آپ نے ایک کروڑ پہ دینی ہے ڈھائی لاک روپے اے ٹو پور فائی پرسنٹ دیں گے ٹھیک ہوگے تو یہ تھا اوبرال زکاة کے حوالے سے مزید آپ کسی مفتی سے اپنے محلے کے عالم سے بھی زکاة کے حوالے سے کنسل کر سکتے ہیں میں عالم نہیں ہوں اس میں اگر میں نے کوئی غلط بات یا میرے سے وہ ہوئی ہے تو معافی چاہتا ہوں اور اللہ پاک سے بھی اس کے لیے وہ خطہ کا طلبگار ہوں تو یہ تھا زکاة کے حوالے سے اس پہ آپ مزید علماء کے ساتھ بکر سکتے ہیں زکاة اگر آپ کی پروپرٹیز کے اوپر ہے تو اس کو ضرور پے کریں اور مارکٹ ویلیو کے اوپر آپ نے پے کرنا ہے اللہ پاک ہم سب کے لیے سانیہ پیدا کریں جو ہماری زکاة جو ہوتے ہیں اللہ پاک سے قبول کریں اور کوشش کریں کہ مستحق لوگوں کو دیں تاکہ پروپر لوگوں تک پہنچیں تینکیو اسلام علیکم